بہت مبارک ہے ان بھائیوں کو جو روزہ رکھتے ہیں مگر ساتھ میں انہیں یہ سوچنا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اپنے روزوں کو خراب تو نہیں کرتے اگر روزہ رکھ کر کے کچھ لوگ ناولے پڑھتے رہیں گے روزہ رکھ کر کے کچھ لوگ فلمیں دیکھتے رہیں گے روزہ رکھ کر کے کچھ لوگ میوزک سنیں گے روزہ رکھ کر کے نامحرم لڑکیوں سے ملتے رہیں گے روزہ رکھ کر کے نمازیں نہیں پڑھیں روزہ رکھ کر حرام ذریعے سے پیسہ کمار رہے ہیں اور حرام ہی سے افطار کر رہے ہیں تو مان لیجئے یہ ایسا ہے جیسے کسی آدمی نے مکان بنایا اور شام کو اس باغ لگا دی فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم من صائم اللہ علیہ وسلم من صیام اللہ علیہ وسلم کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہوں گے روزہ رکھنے میں ان کو صرف بھوک اور پیاس ہاتھ آیا اور کچھ بھی نہیں فرمایا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے جس آدمی نے جھوڑ بولنا نہیں چھوڑا جس آدمی نے جھوڑ بولنا نہیں چھوڑا اس کے روزوں کے اللہ کو کیا پرواہ ہے ہمارے سماج میں جھوڑ اتنا عام ہے کہ جھوڑ کا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں وعدہ خلافی اتنی عام ہیں تو اس کو سمجھتے نہیں یہ کوئی گناہ ہے جناب یہ پیسے کم دیں گے دبنے کے شام تام مہینے تک ہاتھی نہیں آئے گا جناب ہمارا کام آپ کریں گے کہا لگا دو دن میں کر دوں گا اس کے بعد پھر مہینے تو پتہ ہی نہیں چلتا صاحب یہاں سے آپ کتنے دیر میں آئے گے دبنے پونسو منٹر مز نبض بولیں گے پانچ منٹ ایک گھنٹے تک آدمی ہاتھ نہیں آتا کہیں وہ سمجھتا ہے نہیں مجھوڑ بول رہا ہوں موبائل فونوں پر آدمی کھلن 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 کہہ رہا ہے شہر میں رہ کر کہتا ہے میں تو فلان جگہ ہوں اور کہہ رہا ہے شہر میں رہ کر جھوٹ اتنا عام وعدہ خلافی اتنا عام قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهَدْ وعدے پورے کرنا اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَصُولَى وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا فرمائے جنابِ رسولِ اکرام اللہ دین لِمَلَّا عَهْدَ لَهُ اس آدمی کا دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا جو وعدے کے پابندہ ہو اور یہاں وعدہ کے خلاف بردی اتنا عام ہے کہ اس کو سمجھتے ہی نہیں یہ کوئی وعدہ خصوصاً لیور کلاس کے لوگ کام کرنے والے لوگ پیسہ دینے والے لوگ ہی پونسکار تاران دبندی کے پاس تنکھا آت پیسہ دیں اس کے پاس مہینے تک ہاتی نہیں آتا ایک آبی نے کسی دکان میں کام کیا جہاں پیسہ کب ملے گا کہنے گا بس یہ مہینے کے ختم پر مہینے کے ختم پھر نہیں وعدہ خلافی اتنی ہمارے معاچرے میں عام ہے اور اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تو جھوڑ بولنا وعدہ خلافی کرنا تانے دینا اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اپنی زبان کو قابو نہ کرے جھوڑ بولتا رہے جھوڑ کے مطابق کام کرتا رہے اللہ کو تمہارے ایسے روزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے جس میں تم نے روزہ بھی رکھا تھا زبان سے جھوڑ بولتے رہے اصل میں کامل روزہ جو ہے وہ تب ہے کہ انسان کے زبان کا بھی روزہ ہو انسان کے آنکھوں کا بھی روزہ ہو انسان کے کانوں کا بھی روزہ ہو انسان کے دل اور جماعت کا بھی روزہ ہو انسان کے پیٹ کا بھی روزہ ہو کھانا پینہ بھی بن جھوڑ بولنا بھی بن کھانا پینہ بھی بن بدکلامی بھی بن کھانا پینہ بھی کنٹرول کیا اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول کیا اس لئے حدیث میں ہے فرمائے جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو کوئی آدمی اسے آگر لڑنے لگے اس سے کہو یار میں روزہ دار میں لڑ نہیں سکتا اگر وہ پھر بھی بھی مانگے گا تو اپنے آپ کو کہا یار تو چھپ رہ جا کیونکہ تیرا روزہ ہے وہ اگر نہیں مانتا تو تو خاموش ہو جا کیونکہ تیرا تو روزہ ہے اپنے روزے کو خراب مت کرنا تو ہم روزہ رکھنے کے بعد پھر اپنی روزوں کو خراب کرتے ہیں اگر دفتروں میں بیٹھ کر ہم نے رشوتیں لیں اگر سڑکوں پر چلتے ہوئے نامحرموں کو دیکھتے رہے اگر سکونوں کالجوں میں یا کلاسوں میں جا کر کے نامحرموں سے باتیں کرتے رہے اور اسی طرح سے اگر غلط ایس ایم ایس کرتے رہے اس کا بطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے روزہ رکھ رہے ہیں جس سے اپنے روزوں کو برباد کر رہے ہیں اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم نے تم پر روزہ فرض کیا اس کے وجہ سے تم متقی بن جاؤ گے تم اندر تقوی آ جائے گا مگر ہم تقوی اس لئے پیدا نہیں ہو پاتا ہے کہ ہماری مثال اس شخصی جیسی ہے جو آدمی دوائی کھا رہا ہے اور ساتھ میں پریز بھی نہیں کرتا ہے ڈاٹر نے کہا تمہاری چھاتی خراب ہے اور یہ تمہاری دوائی ہے یہ تم کھاؤ مگر ساتھ میں تھنڈی چیزیں مت کھانا اور پریز پوری طرح سے کرنا ایک آدمی شوگر کا پیشنٹ ہے وہ دوائی کھا رہا ہے انسولین اور دوسری دوائیاں اور ساتھ میں ادھر سے مٹھائیاں بھی کھا رہا ہے تو ظاہر شوگر کے لیول گڑے کا بڑے گا بس ٹھیک اسی طرح سے ایک طرح سے ہم روزہ رکھیں گے اور دوسری طرح سے ہماری آنکھ کابو میں نہ رہے ہمارے کان میزک سنتے رہے غیبتیں سنتی رہے ہماری زبانوں سے جھوٹ نکلتا رہے وعدہ خلافی ہوتی رہے بدکلامیاں ہوتی رہے کانے زمز ہوتی رہے اسی طرح سے ہمارے دل اور دماغ میں برے خیالات آئیں اور ان برے خیالات کو سوچ سوچ کر ہم غزت محسوس کرتے رہے اور ساتھ میں حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے رہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے رمضان کے توہین کی اور اس روزہ رکھنے کی وجہ سے جو فائدے ہمیں ہونے چاہتے ہیں وہ فائدہ نہیں ہوں گے www.tarsquran.com